ہیلو دوستو سبجیک بورڈ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم کلاس نائن اور سبجیکٹ ہے ہمارا میت جو اس سال آپ کا پی ٹی ون ایکجام ہونے والا ہے اس ریگارڈنگ ہم آپ کے لیے ایک بیشٹ سیمپل پیپر لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کے ایکجام پوائنٹ آفیو سے کافی امپورٹن رہنے والا ہے دوستو تو دوستو میں اس سیمپل پیپر کو سولو کرنا شروع کروں اس سے پہلے یادی آپ نے چینل کو سبسکرائب نکرائے تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا جس سے آپ کو اسی طرح کے انفورمیٹیو ویڈیوز کی اپٹوڑیٹ جنگ کر ہی ملتی رہے گی تو دوستو اب ہم اس سیمپل پیپر کو سولو کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ اینڈ تک آپ جرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو یہ بینیفیٹ کرے گا سیمپل پیپر تو دیکھو سب سے پہلے کوشن ہے تو دیکھو یہاں پر جیسے سپوچ کر رہے ہیں یہ نمبر لائن ہے یہ 0,1,2 یہاں پہ –1, –2 اور یہ ڈیڈھڑھے یہ تو انٹیجر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بتانا ہے every rational number ان کے بیچ میں بھی تو آتے ہیں rational number آتے ہیں نہیں آتے ہیں آتے ہیں نا rational number تو دیکھو یہ جو نمبر لائن میں جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے real number ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں real number تو اس کا answer D آئے گا ٹھیک ہے پھر next which one which of the following is an irrational number اور دیکھو پہلا کوشن میں تھوڑا سا explain بھی کر دیتا ہوں دیکھو whole number 0 سے شروع ہوتے ہیں لیکن اس میں every rational number میں تو –1, –2 بھی آتے ہیں natural number 1 سے شروع ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد integer –2, –1, –0, –12 یہ ہوتے ہیں لیکن rational number کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں بیچ والے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے real number آئے گا پھر second which one of the following is an irrational number دیکھو root 16 perfect square ہے 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو 12 upon 3 ہے 3 سے کاٹ دو کتنا ہے گا 4 اور 4 کا root کیا ہوتا ہے perfect square بن گئے یہ بھی 2 یہ بھی rational ہے یہ بھی rational ہے اچھا 100 perfect square ہے یہ بھی 10 ہوتا ہے یہ بھی تمہارا rational ہے تو irrational number کونسا ہوگا ہے c root 12 یہ کہہ irrational number ٹھیک ہے پھر next ہے write the highest کیونکہ perfect square نہیں c والا ٹھیک ہے اب question number write the highest degree of x square یہ تو اس میں highest degree کتنے ہے یہ والی 2 والی ٹھیک ہے a اس کا correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے next تو next question ہے a plus b plus c 0 اور a q b q بتا رہے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو formula بتا دیتا ہوں a q plus b q plus c q minus 3 a b c اس کا formula ہوتا ہے a plus b plus c اور یہاں پاتا ہے a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اب یہاں پر اس کی value 0 دے رکھئے اس کی value 0 دے رکھئے تو یہ پورے کو 0 کر دے گا یہ پورا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو جائے گا یہ minus 3 a b c equal to 0 آ جائے گا اب minus 3 a b c کو ادھر لے جاؤں تو یہ برابر کیا جائے گا 3 a b c تو a cube b cube c cube کی value پوچھے وہ equal ہوگا 3 a b c تو اس کا answer ہے دیکھا c ٹھیک ہے اب دیکھتے next تو next question ہے if a b and c are the sides of the triangle then it's perimeter دیکھو ایسے دے رکھا ہے یہ triangle ہے اس کی a side یہ b side یہ c side اب اس کا دیکھو sides of triangle دے رکھا perimeter پوچھے نہ کی semi perimeter تو perimeter کیا ہوگا اس کا a plus b plus c ختم تو اس کا دیکھو a plus b plus c یہ اس کا answer آلیا گا perimeter اوکے اب دیکھتے next اب next دے رکھا ہے دیکھو بلکل سستہ کوششن وہ سستہ کوششن نہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھو کوششن ہے آپ کا x یہاں تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں x plus y کا whole square is equal to ٹھیک ہے x plus y کا whole square کیا ہوتا ہے x square plus 2xy اور plus y square تو اس کا c اس کا correct answer آ جائے گا بہت آسان کوششن تھا ٹھیک ہے پھر next کوششن ہے آپ کے پاس aq minus bq دیکھو aq minus bq کا formula ہوتا ہے a minus b direct آپ کو formula یاد چاہیے a square plus b square plus ab تو اس میں سے دیکھ لو کونسا option ہے اس میں سے option ہے آپ کا c والا a minus b a square plus ab کو یہاں لکھرہا بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے ab plus b square ٹھیک ہے اگر آپ کو formula یاد نہیں ہے تو اس کو into کر کے دیکھ سکتے ہو اگر جس میں aq minus bq آپ وہی answer ہے اب دیکھو جیسے یہ ہے اس کو into کر کے دیکھ لینا تو یہ ہی آئے گا آپ کا aq minus bq ٹھیک ہے c اس کا correct answer ہوگو دوستو ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں degree of the zero polynomial دیکھو zero polynomial جیسے میں نے 3 لیا ٹھیک ہے 3 کیا ہے zero polynomial کیسے 3 اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 3 x کی power 0 اور x کی power 0 کو میں 1 لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ degree کتنی ہے zero ہے تو اس کی کیا جائے گی degree of zero polynomial کیا ہوگا zero polynomial کا کیا ہوگا zero ہی ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھتے next تو دیکھو دوستو next question ہمارا پاس دیکھو zero polynomial ہوگئی ہمارا ٹھیک ہے factorize اب دیکھو 2 x square minus 7 minus 30 ٹھیک ہے 32 جا کتنا ہوتا ہے 60 32 جا 60 ٹھیک ہے اب 60 کے ایسے factor کرو کہ بیچ میں تو 7 بچے اور ان کا multiply کرنے پر 60 آ جائے ٹھیک ہے تو میں کیا لے لیتا ہوں 12 اور 5 لے لوں 12 5 جا 60 ہوتے ہیں اور minus 12 اور plus 5 کروگے تو minus 7 بچے گا تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں 2 x square minus 12 x plus 5 x اور minus 30 ٹھیک ہے اب اس کو آپ solve کر لو آگے 2 x کو مل لے لیے تو یہاں بچے گا x minus کا یہاں پہ کیا بچے گا 6 ٹھیک ہے اور جو چیز یہاں پہ بنی اس چیز کو یہاں پر بھی بنانے تو plus 5 لے لے تو یہاں سے تو یہاں پہ x minus کا 6 بچا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ اس کو ایک بار لکھ لو ایک ساتھ 2 x plus کا 5 اور ایک بار x minus 6 لکھ لو تو یہ اس کا answer ہے دوستو یہ دونوں factor کر کے لکھ دینا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے دیکھو next question ہے factorize a cube minus b cube اور ابھی دیکھا a cube minus b cube کا formula ہم نے وہ ہی رکھ دو یہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے رکھا a minus b ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے a square plus ab plus b square یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب minus یہاں لگو تو minus اور یہاں پہ x ہے اور یہاں پہ same to same یہی چیز ہے a square plus ab plus b square ٹھیک ہے یہ گھر دیا کیونکہ ہم کو اس کا formula پتہ ہے تو یہاں سے ہے رکھ دیا اب a square plus ab plus b square اس میں بھی آرہا اور اس میں بھی آرہا common لے a square plus ab plus b square یہ میں نے common لے لیا بھار تو اندر کیا بچے گا a minus b اور minus x یہی بچے گا ٹھیک ہے اب اس کو solve کر لیتے a square plus ab plus b square ایک تو یہ اور ایک کیا ہو جائے a minus b minus x تو یہ اس کے فیکٹر ہو جائیں گے دوستو ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو فیکٹر آئیز کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں next question تو next question دوستو ہمارے پاس express اس کو express کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو express کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو 0.666 مطلب یہ ایسے بھی دیتا نا تو سمجھ جانا تم اس کو ایسے repeat کرنا ہے سب سے پہلے x مال لو 0.6666 اس کو x برابر مال لیے ٹھیک ہے اب اس کو میں 10 سے into کر دیتا ہوں both side both side multiply with 10 ٹھیک ہے تو 10x equals to اس کو 10 سے into کریں گے 6 آگے آجائے 0.6666 s چلتا رہے گا اب یہ equation 1 2 ہے اب equation 2 میں سے 1 کو minus کر equation 2 minus equation 1 تو اس میں سے اس کو minus کریں گے 10x x گئے تو 9x ٹھیک ہے اچھا اس میں سے اس کو minus کریں گے تو 0.6666 میں آرہ 0.6666 میں آرہ کٹ جائیں گے یہاں بجھے 6 تو x برابر 6 upon 9 اس کو simplify کر دو 3 2 پی اوپون کیوں کی فرم میں اور پی اوپون کی فرم میں آرہے ٹھیک ہے اس طرح ہی ہو جائے گا اب دیکھتے next تو next کوشن ہے دوستو ہمارے پاس دیکھو یہ رہا find the area of triangle whose side length 3 4 and 5 اور اس کا area بتانے آپ کو a برابر 3 b 4 c 5 اب اس کا آپ کو کیا بتانے area بتانے ٹھیک ہے تو 3 4 5 دے رہے سب سے پہلے یاد دیکھو اس کو دو طریقے right angle بھی بنا رہی right angle جب بھی بنا تا سیدھا formula ہوتا ہے سیدھا سیم perimeter نکالیں s وہ کیا ہوتا a plus b plus c upon 2 a plus b c upon 2 تو یہ کتنا ہو جائے 7 7 5 12 12 upon 2 6 cm cm ٹھیک ہے अब formula ہوتا ہے here here nikal s into s minus a s minus b s minus c अब یہا پہ رگ دو s kتنا ہے 6 6 a kتنا 3 6 minus b kتنا 4 6 c kتنا 5 ھیک है अब solve कर लो 6 यह 6 minus 3 गया तो 3 6 में 4 गया तो और 6 में 5 वन अब इसको हम लिख सकते हैं दूबार 6 को क्या लिख सकता हूं 3 into 2 यहाँ पर 3 again है यहाँ 2 है तो 3 2 6 इसका अजए गया 6 cm और area निकाल रहे ना तो square ध्यान रगना unit ध्यान रगना 6 cm square इसका अजए अब देखते next तो next जो question है दोस्तो हमारे पास side of a triangle r in ratio देखो जब भी ratio दे रखो ना तो a बराबर माल लो आप 12x b बराबर माल लो आप 17x और c बराबर माल लो 25x ठीक है अब perimeter आपको दे perimeter क्या होता है semi perimeter और 2s होता है complete perimeter क्या होता है perimeter तो यहाँ पे 540 है यहाँ को 2s की value दे रखिए तो मैं आपे लिख दूँगा 540 ओके और a plus b इन सभी को plus कर दो 12x plus 17x plus 25x तो यहाँ पे 540 और इनको प्लस कर दो तो यह आपके 5 और 7 7 बारा 12 और 2 14 चार एक असल लगी 1,2,3,4,5 54x आ गया तो x की value आ गई 540 upon 54 इसको cancel out कर दो तो यह आगा 10 अब यहाँ पर a की value आ गई 12 into 10 मतलब 120 ठीक है ठीक है और centimeter centimeter लगी दो अच्छ है यहाँ पर 17 into x की value 10 है तो 170 centimeter आ गई अच्छ है यह 25 into 10 कर दो तो यह आपका जाएगा 250 centimeter अब सीधा formal लगाना है अब देखो s आता है यहाँ पर देखो s की value कितनी दे रखिया आपको देखो यह 2s की value है तो s कितना होगा a plus b plus c upon 2 ठीक है देखो 2s की value यह दे रखिये तो s की value इसका आदा होगी आदा होगी तो 540 बटा 2 कर दो आप समझ गए न 2s की value complete यह वाली है तो s की value कितनी होगा इसकी आदा ठीक है अब यहाँ पर रख दो 270 into 270 minus a कितना है 120 फिट 270 minus 170 फिट 270 minus 250 ठीक है अब इसको आप solve करके देखना आपका answer आजाएगा दोस्तों और send यहाँ पर जो भी लगा हो ने unit लगा ले cm2 इसका answer आप comment में बताना तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यह sample paper finish होता है उम्मीद करता हूँ कि इस sample paper ने आपकी exam preparation को काफी boost किया होगा इसी तरह के sample papers की up to date जनकारी पानी के लिए आज ही चैनल को subscribe किजगा और bell icon के बटन को दवाना ना भूलिएगा तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे बाइ बाइ